آصف علی زرداری بھی پی ایم ایل کیو کی طرف گئے پھر متحدہ بھی موبیلائز ہوئی ہے ابھی آپ کو پتہ چلا ہے باپ نے بھی اختلافات شو کر دیا جو بہت ہی سٹرونگ عمران خان کے اتحادی ہیں سب سے سٹرونگ اتحادی اتحادیوں میں اس وقت جو عمران خان کے وہ باپ ہیں تو وہ اگر آپ اوبجیکشن کر رہی ہے اس کے بعد فانکشنل بھی اب دیکھیں تو یہ پی ایم ایل کیو اس کے بعد متحدہ اور اس کے بعد باپ اور اس کے بعد تو وہ آلی بات بھی ہم نے کی تھی کہ موجودہ حکومت خطرناک ہونے جا رہی ہے تو خطرناک کس کے لیے ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے لیے پوزیشن کے لیے عوام کے لیے ملک کے لیے وہ سب کے لیے خطرناک ہو رہی ہے تو جب سب کے لیے خطرناک ہو رہی ہے تو پھر سب کا مشترکہ لاعمل تیار ہونا چاہیے تاکہ وہ اس سے چھٹکارہ حاصل کریں اور وہی ہوا کہ آج پی ایم ایل این پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کہہ لیں اور اسٹیبلشمنٹ سب ایک پیچ پہ ہیں ایم اتحادی بھی اب ایک پیچ پہ آ رہے ہیں آئیس طرح زائر ایک دم کوئی چیز نہیں ہوتی ہے یہ پورا ایک پروسیزر ہوتا ہے فیصلہ تو ہو چکا ہے لیکن یہ طریقہ کار نکالا جاتا ہے اور اس طرح کے بیانات آتی ہیں اب اس طرح سیاسی گیدرنگ ہوتی ہے ملاقات ہوتی ہے اس میں باتچیت کی جاتی ہے یہ ایمپریشن دیا جاتا ہے کہ جناب کنونس کیا جا رہا ہے رہا ہے کہ سب کنونس ہیں حالانکہ سب کنونس ہیں تیار ہیں کہ جناب اب اس حکومت سے چھٹکارہ حاصل کیا جائے آپ نے ساڑھے تین سال جو ہے وہ اس ملک پہ حکومت کر لی پروٹوکول لے لیا آیاشی کر لی کرائیم اور کرپشن کر لیا سب کچھ کر لیا دیکھیں میں ایک اور بات جو اندر کی بات بتا دوں جو اب تک سامنے نہیں آئی ہے اور وہ کہاں میاں نواز شریف ہو یا مورا فضل ایمان یا مریم نواز صاحبہ یا آسکر زرداری یا بلاول گھٹو یا پی ڈی ایم پوری ان کی ایک بات سامنے نہیں آئی جو میں بتایتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کا ایک ایجنڈے کی بنیاد پر فوراں خاتمہ کیا جائے اور دوسرا ایجنڈہ جو آپ کے سامنے نہیں آئے وہ میں آپ کو بتایتا ہوں کہ عمران خان سمیت ان کے ان تمام لوگوں کا میرٹ پر آئینی اور قانونی اعتصاب ہوگا چھوڑا نہیں جائے کسی صورت میں نہیں چھوڑا جائے گا یہ دوسرا ایجنڈہ ہے اس پر آسکر زرداری بھی متفق ہے اس پر بلاول گھٹو بھی متفق ہے اس پر مریم نواز بھی شہباز شریف بھی حمزہ شہباز بھی نواز شریف بھی اور مولانا فضل ایمان بھی دو ایجنڈے پر یہ ان کا اتحاد ہوا ہے ایک عمران خان کی حکومت کا خاتمہ فوری طور پر ہر آئینی آپشن استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ عوامی موبیلائزیشن کو ساتھ رکھیں یہ ایجنڈہ ہے دوسرا ایجنڈہ ہے کہ عمران خان سمیت ان تمام لوگوں کا اعتصاب ہوگا جنہوں نے غیر آئینی غیر قانونی جو ہے وہ کام کیا ہے کرپشنز کی ہے اور اس ملک کو نقصان پوچھا ہے غیر آئینی غیر قانونی اور قومی سلامتی غلاف فیصلے کی ہیں فوج کہلیں اسٹیبلشمنٹ کہلیں اسٹیبلشمنٹ میں کئی گروپ ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ چاہے آپ نئے چیف جسٹس پاکستان آئے ہیں یہ بھی سننے میں آئے ہیں کہ جو گئے ہیں ان سے بہت بہتر ہیں خدا کرے کہ وہ یہ ریزلٹ دکھائیں کہ عدالتیں آزاد ہوتی ہیں اور وہ آزاد فیصلہ کرتی ہیں جیسے ہونے کہا ہے اور امید ہے قوم کو کہ آنے والے جو چیف جسٹس ہیں وہ واقعی ایک پروفیشنل چیف جسٹس کے ایسے سے آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے کسی دباؤ کے بغیر فیصلہ کریں گے اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اب خاص طور پر ڈی جی آئی ایس آئی کا جو کردار ہے وہ بہترین کردار سامنے نظر آ رہا ہے وہ ان معاملات میں نہیں ہے ان کو اپنی اپنی پروموشنز کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کو عوام کے سامنے آنے کی بھی ضرورت ہے وہ میڈیا کے سامنے نہیں آتی وہ ان چکروں میں نہیں ہے وہ پروڈیکل لوگوں سے نہیں ملتے کسی مسئلے پر نہیں ہے وہ جو آئین ان کو دارے اختیار دیتا ہے اور کام دیتا ہے وہ اس پر کر رہے ہیں اور اس طرح سے جو اب سلسلہ سامنے آ رہا ہے خاص طور پر آئی ایس آئی کے حوالے سے یہ باتیں بہت زیادہ ہوتی تھی کہ وہ پروڈیکل میٹر میں انوالو ہوتے تھے اور وہ پروڈیکل آپ کے مینوفیکچرنگ کرتے تھے موجودہ ڈی جی آئی آئی ایس آئی اس جی ان چیزوں سے بلکل علاگ ہے یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہے تو گویا ایک طرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب استعمال نہیں کر سکتے اداروں کو دوسری طرف جو ہے وہ عدالتیں اپنے پریشر سے نکل رہی ہیں جو پریشر تھا اور موجودہ جو گئے ہوئے چیف جسٹس ہیں وہ کسی دباؤ کے تحت کے میں کسی وقت ضرور بتاؤں گا کہ دباؤں میں انہوں نے کون کون سے فیصلے نہیں دیئے بارک تو یہاں پہ بھی ہے اور ادھر بھی میں نے بتا دیا اور اب عمران خان صاحب کو کہہ رہا ہے عوام بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہے ان کے اپنے لوگ نہیں کھڑے ہیں ان کے اپنی تحادیب ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں تو دو ایجنڈے پہ دو ایجنڈے کا فیصلہ ہے پوزیشن کا میں اب واضح طور پہ بتا رہا ہوں ایک ایجنڈہ سامنے آ گیا ہے کہ نواز شریف ہوں مونا فضل رحمان ہوں پی ڈی ایم چی ساری جماعتیں ہوں اے این پی ہوں پیپلز پارٹی ہوں شہباز شریف ہوں مریم نواز ہوں نواز شریف ہوں سب ایک ایجنڈے پہ سامنے آ چکا ہے کہ آئینی اور قانونی طریقے سے موجودہ حکومت کو جتنی جلدی بھیج رہا ہے وہ بھیج آ جائے دوسرا ایجنڈہ کہ عمران خان صاحب سمیت ان کے جو جو لوگ کرائیم اور کرپشن میں اور غیر آئینی اور غیر قانونی ایک میں چاہے وہ انتقامی احتساب ہو چاہے وہ اپوائنمنٹ کا میٹر ہو چاہے وہ کوئی اور مسئلہ ہو جو غیر آئینی اور غیر قانونی ہوا ہے اور جو میجر کرپشنز ہوئی ہے اور جو ملک کے خلاف سازشیں ہوئی ہیں جو غلط پیس لے ہوئے ہیں فارلمنٹ کے ذریعے یا آرڈیننس کے ذریعے میرٹ پہ عمران خان سمیت ان کے ان تمام لوگوں کا احتساب ہوگا جو اس میں شامل ہیں اور جو کرائیم میں شامل نہیں ان چیزوں میں شامل نہیں ہیں ان کا احتساب نہیں ہوگا گویا عمران خان کے احتساب اور پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کے احتساب میں فرق کیا ہے جو میں بتا دوں فرق یہ ہے کہ عمران خان نے صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے تحت ملک کی قومی سلامتی کو اس کے اوپر اس کا خیال رکھے بغیر ان کے مفادات کے بغیر انہوں نے سیاسی انتقام کا خطرناک ترین گیم کھیل ہے ساڑھے تین سال میں اور اس میں وہ ناکام گئے ہیں لیکن اپوزیشن جب حکومت میں آئے گی تو وہ عمران خان صاحب اور ان کے لوگوں کا احتساب میرٹ پہ کرے گی اور بغیر سیاسی انتقام کے کرے گی یہ فیصلہ ہو چکا ہے اسٹیبلشمنٹ اس مسئلے میں بالکل سامنے نہیں آئے گی نہ اب حکومت بنانے اور نہ گرانے اور نہ الیکشن میں کسی کو جتوانے میں ان کا کردار ہوگا اپوزیشن کے لوگ اگر بہتر فیصلہ کریں گے عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی الیکشن ان کا ہوگا عمران خان کو عوام اگر سمجھتی ہے کہ نہیں جناب یہی آپشن ہے جیسے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے سوا کوئی آپشن نہیں ہے تو یہ بات انہوں نے دوسری تیسری طرف کا کہی یہ عوام سے کہی ہے کہ عمران کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تو آپ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی آپ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے ملک کو قرضوں میں ڈھکیلنے کے لیے معیشت کو تباہ کرنے کے لیے اہم ترین اداروں کو گروی رکھنے کے لیے عوام کو بے روزگار کرنے مینائی سے مارنے اور غربت سے مارنے اور کرائم اور جو غالم گلوچ کی سیاست اور گندگی جو آ چکی ہے تو ہم آج کو تباہ کر دیا ہے یقیناً آپ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اگر عوام یہ سب چاہتی ہے تو عمران خان بے اترین آپشن ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا